کرائیم ریپورٹر اسوسییشن کے سالانہ انتخابات سال دو ہزار تئیس اور چوبیس میں جنرلسٹ پینل نے میدان مار لیا چھٹے سالانہ انتخابات میں دو پینلز یونائٹیڈ اور جنرلسٹ پینل مدد مقابل تھے کراچی پیس کلب میں سی آر ای کی سالانہ باڈی کیلئے پولنگ ہفتے کو دو پہل بارہ بجے شروع ہوئی جو شام چھے بجے تک جاری رہی ووٹنگ کا ٹین آؤٹ پچانوے فی صدرہ صدر کے اہدے پر بانوے ووٹ لے کر کاشف حاشمی کامیاب ہوئے جبکہ ان کے مد مقابل میں راج اختر میں سرسٹھ حاصل کیے نائب صدر کے اہدے پر ندیم احمد نے سب سے زیادہ ایک سو بارہ ووٹ حاصل کیے جبکہ نائب صدر کے امیدوار کامران منحہ سنتالیس ووٹ حاصل کر سکے سیکریٹری کے اہدے پر لگاتار دوسرے سال رہان خان چشتی کامیاب ہوئے جس نے ایک سو ووٹ حاصل کیے جبکہ کاشف مشتاق ساٹھ ووٹ حاصل کر سکے جوائنج سیکریٹری اہدے سے کانٹے کے مقابلے کے بعد رجب علی اکاسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ فیاض یونس نے اناسی ووٹ حاصل کیے خزانچی کے اہدے پر عاطف رزا نے ایک سو نو ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل احسن ابباسی نے چھیالیس ووٹ حاصل کیے انفارمیشن سیکریٹری کے اہدے پر اکرم قریشی ایک سو ایک ووٹ حاصل کیے جبکہ ان مد مقابل مک آفتاب ستاون ووٹ حاصل کر سکے ممبر گورننگ باڈی کے اہدے پر عصد علی ایک سو دو کامران جلیل ایک سو عباد عثمانی اٹھانوے سولت جعفی پچانوے سالک شاہ چورانوے اسفر وکاس اور ندیم آرائی اکانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے پولنگ کا ٹرین آؤٹ پچانوے فیصد رہا الیکشن کمیشن امتیاز خان فاران شمس کیریو کفیل الدین فیزان کی جانب سے نتیجے کا اعلان کیا گیا سی آر اے کی نو منتخب باڈی کی جانب سے الیکشن کمیٹی اور کراچی پریس کلپ کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقعے پر سیکریٹری کراچی پریس کلپ شویب احمد، سابق سیکریٹری پریس کلپ ارمان سابر، پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ کے رہنمائے ایج خانزادہ، سینئر صحافی نواب کوریشی کراچی ریزیڈنسی کے باقر زیدی نے خطاب کیا اور ووٹرز کے غیر معمولی ٹین آؤٹ اور کامیاب الیکشن کے انعقاد پر جیتنے والوں کو مبارک بات پیش کی گئے